مدینہ وہ پیارہ شہر جہانپا رسول اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے یہ اسلام میں مکہ کے بعد دوسری بڑی مقدس جگہ ہے مدینہ منورہ میں مسجد کبہ کے بعد دوسری قائم ہونے والی مسجد مسجد نبی ہے اس مسجد کی تعمیر کے لیے جگہ کا اندخاب کیا گیا جو کہ دو یتیم بھائیوں کی جگہ تھے وہ یتیم بچے اس جگہ کو رقم کے بغیر مسجد کے لیے دینے کو راضی تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی رقم ادا فرمائی اور اس کے بعد مسجد کی تعمیر کا کام شروع کروایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی تعمیر میں بزاعت خود حصہ لیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مسجد کی دوسری ہوتی رہی آج اس مسجد کو اتنا وسیق کیا گیا ہے کہ اس کی عدود شہر مدینہ سے باہر تک پھیل چکی ہے یہ وہ ایمان اور امن کی جنگہ ہے جہاں پا ارتجال داہل نہیں ہو سکتا اس جگہ میں داہل ہوتے ہی جو چیز آنکھوں کو سکون اور دل کو سرور بخشتی ہے وہ گمد حضرہ ہے فرسندان اسلام اس شہر کو دیکھنے کی دعائیں مانگتے ہیں اس مسجد میں دنیا کا سب سے بڑا ساؤنڈ سسٹم لگایا گیا ہے اور اس سے بڑا ساؤنڈ سسٹم مسجد حرم میں لگایا گیا ہے مسجد کے اندرونی حصہ میں دس لاکھ مسلمان ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں جبکہ مسجد کے باہر سین میں لگائی جانے والی چھتریوں کے سائے میں آٹھ لاکھ مسلمان ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں اس مسجد میں سب سے پہلے ازان حضرت بلا رضی اللہ عنہ ہو رہی تھی آج اس مسجد میں آزان دینے والوں کی تعداد ستر ہے جن کا تعلق مختلف مسلم ممالک سے ہے اور دو موزن پاکستان کے بھی ان میں شامل ہیں اس مسجد کو مٹی اور پتھروں سے بنایا گیا تھا اور اس مسجد کی چھت خجور کی ٹین یوں سے بنائی گئی تھی ابتدا میں اس کے تین دروازے تھے آج اس کے پچاسی دروازے ہیں ابتدا میں چونکہ مسلمان مسجد اقصہ کی طرف ہوں کر کے نماز پڑھتے تھے اس لئے اس مسجد کا رخ بھی مسجد اقصہ کی طرف کیا گیا جب بعد میں تعویل کعبہ کا حکم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیاری مسجد کا رخ مسجد حرم کی طرف کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک وہ جگہ جہاں امی آشیہ کا حجرہ مبارک تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال عزرہ آشیہ رضی طنہوں کے حجرے میں ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حجرے میں اسے پردے رحمت کیا گیا